نمسکار کسان بھائیو میں مہی پال سنگ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا من پسندی چینل امیس ٹیکنیل کھیتی ایسا کرتا ہوں آپ سبھی کسل منگل میں ہوں گے صحیح ہوں گے اور آپ اپنے کارگیاں میں لگے ہوں گے تو کسان بھائیو آج کی ویڈیو میں میں آپ سے بات کروں گا کہ جو کسان بھائی مجھے ابھی کومنٹس کرتے ہیں کہ آلو سو دن کے اس پاس ہو چکا ہے لیکن آلو کا سائز نہیں بڑھا پا رہا ہے تو وہ کسان بھائیو پریشان نہ ہو ان کے آلو کا سائز ہنڈر پرسنٹ بڑھے گا بس وہ اپنے یہ آلو کی فچل اس میں دھیان رکھیں کہ بیل ان کی ہری ہے یا بھی سوک چکی ہے جن کسان بھائیو کی بیل سوک چکی ہے یا جھلسے سے خراب ہو چکی ہے وہ کسان بھائی تو آلو کی سائز بڑھا نہیں پائیں گے جن کی بیل ابھی یہ تک ہری ہے سوہ ستہل اور بیل ابھی بڑھنے پہ ہیں تو وہ کسان بھائی جو اپنے آلو کے سائز کو اچھے سے بڑھا سکتے ہیں بھی وہ ابھی چنتہ نہ کریں ان کے آلو کے سائز جو ہے کافی اچھی روپ سے بڑھے گا اور اچھا سائز آلو کا ہو جائے گا کسان بھائیو تو میں آج کے ویڈیو میں اسی کے بارے میں سب پر دان کر دوں گا تو سب سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو کسان بھائی میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں نئے آئے ہیں وہ چینل کو سسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہمارے آنو کے نئے ویڈیو کو نیٹیفیسٹ آپ کو سب سے پہلے رابط ہو تو کسان بھائیو جیسے آپ کی جو فشل ہے لگا فکر سو دن کے آس پاس نبی دن کے آس پاس ہو چکی ہے کنی کی ایک سو پانچ کے دن کی آس پاس بھی ہوگی تو وہ کسان بھائی کرنا کیا ہے پہل تو آپ اپنے سچائی پر دھیان دیں کہ سچائی کھیت کی سمیہ پر کریں کیونکہ برسات کا سمیہ ختم ہو چکا ہے اور تیج ہوایے چل رہی ہیں پچھوا ہوایے چل رہی ہیں تو سچائی جرور آبست ہے اس سے نمی جرور بنایا رکھیں سچائی زیادہ نہ کریں ہلکی سچائی کریں اور جرور کریں سچائی کے ساتھ آپ میں کسان بھائیو جو آپ کا این پی کے جیرو جیرو پچاس ستا ہے یدی آپ چاہیں تو تین کلو پھلتی ایک کے حساب سے اسے آپ ڈال سکتے ہیں اور تین کلو پھلتی ایک کے حساب سے سلفر دونوں کو مکس کر کے پانی کے ساتھ ڈال سکتے ہیں گھول سکتے ہیں پانی میں یعنی چھٹکاب نہ کریں اسے پانی میں گھولیں کیونکہ اس عبستہ میں ایک تو زمین کو فوقی ہونے کی آواز سکتا ہوتی ہے بھروری ہو جائے زمین ملائم ہو جائے تو سلفر آپ کی زمین کو ملائم کر دے گا ہوا کا آدان پتان چالو کر دے گا جس سے پودھو کو جیادہ تر اکسیجن کی پرافت ہوگی اور جیادہ تر تیزی سائز بنے لگا دو نیچے سے گھلن بھی نہیں آئے گی جو ہمارا این پی کے ہے اسے پوٹاس کی آواز سکتا ہوتی ہے پوٹاس کافی ماطرہ میں پودھو کو سمجھ چاہیے تو جیرو جیرو پچاس جو ہے پوٹاس کے روپ میں ہمیں مل جائے گا تو آپ یہ کام ضرور کریں دوسرا آپ کو اس میں ایک اسپریے کرنا ہے آپ کو اس کے لیے لینا کے ساتھ کچھ کسانبائی کہہ رہے ہوں گے ہم نے لگا چکے ہوں گے اس اسپریے کو تو میں آپ کو بتا رہوں کہ آپ کو این پی کے جیرو جیرو پچاس ایک کلو پانسو گرام پرتیہ کے ساتھ سے لینا ہے دوسرا آپ کو لینا ہے ٹابولی جو سومو ٹومو کا آتا ہے آپ کو چھے ایمیل پندرہ لیٹر پانی میں ڈالنا ہے اور یہ آپ کو ایک ایک لیے پچاس ایمیل تک آس پاس لینا ہے پچاس سے ساٹھ ایمیل تک لے سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہوگی دوسرا آپ کو لینا ہے بورون تیسرا جو آپ آج کل دیکھا جا رہا ہے جو مچھر بغیرہ جو خیت ہو رہا ہے وہ ہمارے خیتوں کو کافی نقصان دے گا کیونکہ مچھر سے ہمارے خیت میں گلان آئے گی اور بہت دیان رکھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو لینا ہے سو گرام ایمیڈا کلو پرائیڈ سترہ پینٹ پانچ پرسنٹ والا اور تیسرا آپ کو لینا ہے چوتھا آپ کو لینا ہے ایک فنگی سائیڈ آپ سے صاف لے سکتے ہیں یو پی آل کی پانچ سو رام پر دیکھنے سب سے آپ لے سکتے ہیں انٹرا کول یہ آپ کو مکس کر لینے ہیں سارا آئیٹم اور آپ کو یہ مکس کر کے این پی کے جیرو جیرو پیدا جو آپ کو یہ الگ مکس کرنا ہے کیونکہ اس کی الگ مکس کرنے آپ کو جو پھٹلا جوتے ہیں وہ الگ مکس کرنا تھا تو آپ کو یہ ملا سب کو یہ جگہ مکس کر کے اپنے خیت میں ڈیڑھ سو سے دو سو لٹر پانے میں آپ اس پر کرتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ آٹھ سے دس دن کے بعد جو آپ کا الگ مکس کرنا ہے وہ اچھے سو جائے گا جو آپ کو الگ مکس کرنا ہے میں نہیں اور کالنے میں بھی کافی اچھا رہے گا تو آپ اس کام کو کر لیں آپ کی الگ مکس کرنا ہے ایک سو ایک پرسنٹ ضرور پردھائے گا کافی کس کرنا ہے انہوں نے پہلے بھی کومنٹس کیے تھے تو انہوں نے بعد میں کومنٹس کیے تھے انگلی ویڈیو پر کی ہمارا جو اچھا ہو چکا ہے کافی بہتر آپ کا ہمارا تو آپ اس کا بھی سے دھیانکیں اور اپنے جو آپ کی کھدائی ہوتی اس کے اس آلو سے آپ اپنے آدھے آپ اس میں بیچیں اور آدھے آپ اس میں سے روک دیں کیونکہ آپ دونوں کام کر لیں کیونکہ آلو کے جو چانس ہیں وہ آنے اچھے رہنے والے دو ہزار بھکنے والے سائد لگتا کہ اچھا بھکے گا بیجے میں اچھا رہے گا اور اپنا سٹور میں بھی اچھا رہے گا تو آپ جو کسان بھائی چپ سونا یا سوری لگاتے تو وہ کسان بھائی دھان دے کی آپ کو اس ٹھوڑ تاکہ